بلکیس بی بی کا تعلق لاہور کے ساتھ ہے ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے آہو بقا کرنا چاہتی ہیں فریاد کرنا چاہتی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے وسیم اکرم پلس عثمان بزدار سے عثمان بزدار سے درخواست کرنا چاہتی ہیں ان وزیر اعظم سے یہ اپنی فریاد ان کے پاس لے کر جانا چاہتی ہیں جن کا اقتدار میں آنے سے پہلے نعرہ یہ تھا کہ انصاف آپ کو گھر کی دہلیس کے اوپر ملے گا گھر کی دہلیس تو کیا یہ لوگ تھانے میں جوتے چٹخاتے پھر رہے ہیں لیکن کوئی ان کی دادرسی کرنے کے لیے تیار نہیں ان کی صاحبزادی ایک میک اپ آٹرس تھی ان کے ساتھ کیا ظلم ہوا ان کے اوپر کیا بیتی یہ بہتر ہے کہ بلکیس بیگم کی زبانی ہی سنیے جی بلکیس صاحبہ کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ اور کیا دکھ اور تکلیف ہے آپ کو کیا رنج ہے آپ کو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکیس بیگم سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے آنسوں کا ایک سلاب ہے جو ان کی آنکھوں سے روا ہے اور ان کے لیے یہ بھی ممکن نہیں ہو پا رہا کہ وہ اپنی دادرسی کے لیے وزیر آزم سے درخواست کر سکیں وزیر آزم ریاست مدینہ کے اندر تو انصاف گھر کی دہلیس پر ملتا ہے وزیر آزم صاحب ظالم درتا اور کتراتا پھرتا ہے جال ساز ریاست مدینہ کے اندر اپنے چہرے نہیں دکھاتے اس ریاست کے اندر گھستے نہیں لیکن یہاں پر گلی گلی کے اندر کویکس بھی بیٹھے ہیں یہاں گلی گلی کے اندر جال ساز بھی بیٹھے ہیں دھونگی بھی بیٹھے ہیں فراڈیے بھی بیٹھے ہیں اور جب مظلوم لوگ اپنی دادرسی کے لیے ان فراڈیوں کی ان کویکس کی شکایت کے لیے تھانوں کے اندر جاتے ہیں تو کوئی ان کا مقدمہ درج کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا جی بلکیس بی بھی بتائیے کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ صبح میری بیٹھے کا فون آیا کہتی میں نے ہسپٹل جا رہی ہوں تو میں نے کہا ہسپٹل کیوں جا رہے ہو تو تیرا تو اگلے مینے کا ٹائم ہے ساتھ ریک کا گنگا رام بلوں نے دیا ہے پرگرینٹ تھی حاملہ تھی آپ کی بیٹی ہاں جی گنگا رام بلوں نے ساتھ کا دیا ٹائم پہلے کیوں جا رہی ہو تو کہتی نہیں ماما میں جا رہی ہوں تو آپ آجو میں کہا بچ اچھا بچ بزار میں ٹائم لگے گا میں اب ہی آ رہی ہوں میں گئی ہوں تو اسے ڈریپ لگی ہوئی تھی میں نے اسے گلے لگایا اور پیار کیا تو لے کے گئے تو اوپر لے کے گئے تو میں نیچے تھی اس کے فیملی تو سرال بھی تھا وہاں لے کر کہاں گے کون سے ہسپیٹل گنگا رام کی بات کر رہی ہیں آپ کیا گنگا رام لے کے گئے میں گنگا رام نہیں لے گنگا رام نہیں گنگا رام نہیں ان کے گھر کے پاس کوئی ہسپیٹل تھا وہاں لے کے گئے تو میں گڑی شاہ الہور کی بات کر رہی ہیں ہاں جی اور یہ جو ٹیلویئن سکرین کے اوپر بورٹ چل رہا ہے اسی ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے جنہوں نے اپنے ریجسٹریشن کے لیے بھی لکھا ہوا ہے اپلائیڈ فور ہم نے عموماں گاڑیوں کے اوپر تو دیکھا تھا کہ جالساز بڑے بڑے نمبر لگا کر پھرتے ہیں اپلائیڈ فور ریجسٹریشن ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی ون اور اب یہ ڈاکٹر لارک نے بھی لگانا شروع کر دیا ہے کہ اپلائیڈ فور ریجسٹریشن ہاں جی تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا نہیں ایترہ رکو بڑا گندہ ہسپیٹل ہے تو وہ جو میرا دماغ ہے اس کی بابی وہ کہتی اینٹی نہ کچھ بولو ٹھیک ہے یہ اب نہ بول نہ کچھ مجھے کیونکہ اپنی بیٹی کی ایسا ہو رہا تھا تو میں نے کہا اچھا چلے لے گئے اندر فوراں ہی لے گئے پھر میں بہت تڑپی کبھی اندر جاؤں باہر جاؤں تو تھوڑی دیر کے بعد پتا چلا اس کا بیٹا ہو گیا سارے مبارک دے رہے تو میں نے نہیں اس بچے کو دیکھا میں اپنی بیٹی کے طرف دیکھ رہی تھی تو اسے تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں کہ پانچ جاس منٹ وزن میں کہا اس کو پتا نہیں چل رہا میں نے کہا اکبر اپنی بیٹی کو میں کہا اس کی بیانتی رہی کہ پتا نہیں چل رہا تو انہوں نے کہا تو مجھے اندر نہیں جانے دے رہے کوئی بھی کبھی میرا دماغ یا اس کی بابی بس جا رہی تھی اندر تو میں ہلکا سا کھلا دروازہ میرا دل تڑھ رہا تھا میں اندر اسے دھنگا آچوں کے نا رنگ پیلا پڑ رہا تھا تو میں نے اکبر کو کہا اکبر رنگ خراب ہو رہا تو مجھے کو عورت نے ایسے دھکا لیا بچھےڑ دو تو میں جرائی تو میں نیچے اوپر روں اچھی اچھی میری بیٹی ہے بس ٹائم کا تو پتہ ہی نہیں چلا تو پھر میں نیچے آگئی بھاگ کے کہ میں کس کا بتاؤں کہ بچہ میرا کچھ ہو رہا تھا تو ایک لڑکا آیا میں کہیں کیسا ہے اسپیٹل ہے جہاں میری بیٹی کو بلیڈ بھی نہیں لگا کچھ نہیں اکسیزم بھی نہیں ہے تو میری بچہ تڑھو رہا اندر تو ایک لڑکا آیا پتہ نہیں اکبر ستنا تھا کہ کوئی ہو کیا تھا ماں جی ہونزلہ رکھو تمہاری بیٹی بلکل اس کا بلیڈ ختم ہو رہا ہے دعا کرو بچہ ہے اسے آڑ دس بودھنے لگیں گی کون کو تب وہ اندر سیریس تھی اس کا بلیڈ ڈونڈ رہا دے پھر اکس کے سسرال والے نے مجھے نہیں پتا کس نے آپ کی بیٹی کی ڈیلیوری نومل تھی یا سیزیریان آپریشن کیا گیا ہے سیزیریان تھا پہلے بھی سیزیریان ہوا تھا تو کیا اس ہسپتال کے اندر وہ تمام ایکوپمنٹ موجود تھے کیا سٹریلائزیشن کا انظام موجود تھا جو فوٹیج آپ نے ہمیں فرام کی ہے اس فوٹیج کے اندر تو یہ دیکھ کر محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر نہ تو سرجری کا پروپر انظام موجود تھا اور نہ ہی آپریشن تھیٹر پروپر موجود تھا اور نہ ہی سٹریلائزیشن کا کوئی نظام موجود تھا سزادہ تو نہیں بیٹا مجھے پتا تھا اور میں نے جو دیکھا تھا میں تو چیزیں مارتی تھی میری بیٹی کو یہاں سے بچا لو تو پھر جب انہوں نے بتایا جب انہوں نے بتایا ہو گیا ہے کہ تو ڈیٹ ہو گئی ہے تم میجھے ایسے لگا جیسے کوئی ضلطلہ مجھے چکر آ رہا ہے پتہ نہیں مجھے کون گاڑی میں مجھے نہیں سمجھ جائے کس نے مجھے بٹھایا ہے لے گئے مجھے پتہ نہیں کہا پھر کیا ہوا یہ بھائی اس کے لڑ رہا تھے ماں تو ایک سر پہ بیٹی اس کا باپ پی رونا کٹی بھی تھی اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر آتفہ بھی موجود ہیں جو کہ اس ہسپتال کی آنر بتائی جا رہی ہیں ان سے جان لیتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہوا آئیشہ کا انتقال کیسے ہوا ڈاکٹر آتفہ بھیلکم ٹو دے شو ڈاکٹر آتفہ بھیلکم ٹو دے شو ڈاکٹر آبا آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر آبا آپ کا جو آپریشن تھیٹر نظر آ رہا ہے یہ آپریشن تھیٹر کم اور بچر خانہ زیادہ لگ رہا ہے آپ کے کہنے کی بات ہے نا اس کو تو میں کچھ کلیریفائی نہیں کرتا میں صرف ایک لفظ کہنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹر کا کام زندگی بچانا ہے کوئی بھی ڈاکٹر جو ہے وہ کسی بھی مریض کی جان نہیں لینا چاہتا اور کرونا کی وجہ سے وہ مریض اتنی تکلیف میں تھی کہ کوئی ہسپٹل اسے تو بھول نہیں کر آتا وہ گنگا رام سے بھی ہوا ہی تھی وہ سرویس سے بھی ہوا ہی تھی اور اس کا کیونکہ پہلے آپریشن تھا اور اس کو اتنی وہ چیزیں ماری تھی کہ ہم نے صرف انسانی ہم دردی پر اس کو آپریش دیا ڈاکٹر آئی بھائی یقیناً آپ لوگ انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں ظاہر ہے آپ کا معاش ہے یہ آپ کا معاش ہے یہ آپ کا بنتا ہے سب لوگ کاروبار جو کرتے ہیں وہ فیس لیتے ہیں لیکن پھر وہ انسانی ہمدردی کی بات نہیں کرتے سو اینیویس یہ تو ایک لمبی بحث ہے میں جانا یہ چاہوں گا کہ ہوا کیا آئیشہ کس طرح فوت ہو گئی اس کے والدین تو یہ کہتے ہیں کہ اس کو قتل کیا گیا ہے یقیناً آپ کی اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی سو قتل کا ایلیمنٹ تو ہم نکال دیتے ہیں ہوا کیا آئیشہ کو بچی کے نو مینے کی پریگننسی میں انہوں نے کسی ڈاکٹر کو چیک اپ مکر آیا تب ہی ہم لوگوں نے اس کی شکل نہیں دیکھی اس کی ساس اس کو بچی کو لے کے آتی رہی ہے اور آپریشن والے دن بھی وہ اسے انتہائی تکلیس کی حالت میں لائی ہے اور اس بیان کے ساتھ لائی ہے کہ گورنمنٹ ہسپتال ہمارا مریض نہیں پکڑے اور مریض بہت تکلیس میں ہے کیونکہ اس کا پریویئر سیکشن تھا ہمیں ایمیر جنسی میں اس کو آپریٹ کرنا پڑا ہے اور اس کو رکشاپ آخر ایسا ہوا کیا کہ آپ کو ایمیر جنسی کے اندر ٹریٹ کرنا پڑا گنگا رام ہسپٹل نو مہینوں کا انتظار کرتا ہے آپ نے آٹھویں مہینے کے اندر ہی آپریشن کر دیا ایسی ایمیر جنسی کیا تھی آٹھویں مہینے میں تو بچہ سروائی بھی نہیں کرتا آٹھویں مہینے کا بچہ کیسے بچ گیا ہم نے پورے لیبر پینٹ اس کے سوئے لیبر پینٹ جس کی وجہ سے بات کی ہے باقی میرا صرف یہی ہے کہ بلڈ ٹرانسفیجن رییکشن کہیں بھی ہی ہو سکتا ہے اس میں نہ ہسپتال کا تصور ہے نہ ڈاکٹر کا تصور ہے باقی یہ بات ہر بندہ موڑھ آتا ہے کہہ دے ڈاکٹر مردر ہے ڈاکٹر مردر کرتا ہے تو میرے صالح یہ ہمارے پرویشنل ہو جاتی ہے نہیں نہیں ڈاکٹر ایبا ہم ہرگز آپ کو مردر نہیں کہہ رہے نہ ہم آپ کو بچھر کہہ رہے ہیں نہ ہم آپ کو کساب کہہ رہے ہیں یہ تو وہ اٹموسفیر تھا جو ہمیں آپ کے آپریشن تھیٹر سے نظر آ رہا ہے کہ کس طرح یہاں پر نہ صفائی کا انسام ہے نہ سٹرولائزیشن کا انسام ہے نہ آپریشن تھیٹر کے اندر جو لائٹس بہتی ہیں وہ موجود ہیں یہ تو ہم نے ایک ایمپریشن لیا ہے آپ یقیناً ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں آپ تو مسیحہ ہیں ہم آپ کو بچھر کہہ ہی نہیں سکتے ہم آپ کو کساب کیسے کہہ سکتے ہیں جاننا یہ چاہوں گا کہ آخر ہوا کیا آئیشہ کو ڈاکٹر آتفا مجھے سن رہی ہیں آپ ڈاکٹر آتفا سے ہم کوشش کریں گے کہ دوبارہ رابطہ کر لیں ہم انہیں ہرگز بچھر نہیں کہنا چاہتے ہم ہرگز انہیں مرڈرر یا قاتلہ نہیں کہنا چاہتے لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپریشن تھیٹر کی صورتحال کیا ہے اور تو اور محصوفہ نے اپنے کلنک کے باہر اپلائیڈ فور لکھ کر لگایا what the hell it is میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہیلتھ کیئر کمیشن کیا کر رہا ہے کیا لوگوں کو اس طرح صرف بورڈ لگا دینے سے کہ اپلائیڈ فور ریجسٹریکشن good enough ہے کیا ان کی یہ responsibility ہے کیا ہیلتھ کیئر کمیشن کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اجازت نامہ نہ دے اور لوگ اپنے بورڈ کے اوپر اپلائیڈ فور لکھ کر پریکٹس شروع کر دیں لوگوں کا قتل شروع کر دیں یہ قتل ہے یہ قتل عمد ہے یہ دانستہ قتل ہے اس شخص کے ہاتھوں جس کے پاس نہ لائسنس ہے اور نہ ہی اس کو ہیلتھ کیئر کمیشن نے اجازت دی ہے کہ یہاں پر کلنک کر سکے اب دیکھتے ہیں ہیلتھ کیئر کمیشن کے اندر بھی درخواست دے دی گئی ہے اور دیگر محکموں کے ساتھ بھی رابطہ کر لیا گیا ہے ڈاکٹر آجفہ اگر یہ سمجھتی ہیں کہ ہماری جانب سے کوئی بات ایسی کی گئی ہے جو ان کے پروفیشن ایتیکس یا پھر ان کے مزاج کے خلاف ہے تو ایک مرتبہ پھر ہم انہیں دعوت دیتے ہیں وہ آج یا کل جب بھی چاہیں اپنا پوائنٹ آف یو دیں ہم نے ہرگز انہیں بچر نہیں کہا ہم نے ہرگز انہیں قصابہ نہیں کہا ہم نے ہرگز انہیں قاتلہ نہیں کہا یہ تو وہ حالات ہیں یہ وہ اپریشن تھیٹر ہے جو یہ ثابت کر رہا ہے کہ ڈاکٹر آجفہ وہاں پر پریکٹس کر رہی تھی یا پھر معاملات کچھ اور ہیں پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اپنے میزبان راہ سنینڈ کے اجازت دیجئے اور اپنا بہت سا خیال دکھئے کیونکہ آپ ہی تو ہیں پاکستان موسیقی موسیقی